سراتِ مستقیم کا معنی یہ ہے ہمارے ہاں اردو زبان میں تین لفظ ہیں نمبر ایک حد سے گزر جانا نمبر دو حد سے اتر جانا نمبر تین حد پہ رہنا حد سے گزر جائیں تو اسے افراد کہتے ہیں حد سے اتر جائیں اسے تفرید کہتے ہیں اور حد پہ رہیں اسے اعتدال کہتے ہیں شریعت میں اگر حد سے گزر جائیں الہاد کہتے ہیں حد سے اتر جائیں بدعات کہتے ہیں اور حد پہ رہیں تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں تین لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں میں ترتیب سے یوں چل رہا ہوں عام آدمی بھی سمجھے تھوڑے سے علم دارے بھی سمجھے بڑے بڑے مولوی بھی سمجھے ہر آدمی کی سطح کے مطابق میں لفظ لارا ہوں ایک ہے حد سے گزر جانا نمبر دو حد سے گزر جانا نمبر تین حد پہ رہنا عربی میں کہتے ہیں حد سے گزر جائیں تو الہاد حد سے گزر جائیں تو افراد حد سے اتر جائیں تفرید اور حد پہ رہیں اعتدال شریعت میں کہتے ہیں حد سے گزر جائیں تو الہاد حد سے اتر جائیں تو بدعات اور حد پہ رہے تو مسلک اہل سنت والجماعت ہم دیوبند والے حد سے گزرتے بھی نہیں حد سے کترتے بھی نہیں حد پہ رہتے ہیں الہاد والے افرات والے بھی نہیں تفریت والے بھی نہیں اعتدال والے ہیں الہاد والے بھی نہیں بدعات والے بھی نہیں مسلک اہل سنت والجماعت والے ہیں میں صرف دو تین مثالیں دے دیتوں بات سمجھانے کے لیے دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے خدا عرش پر ہے ہر جگہ پہ نہیں ہے دوسرا طبقہ کہتا ہے خدا بھی ہر جگہ پہ ہے خدا کا نبی بھی ہر جگہ پہ ہے تو کسی نے خدا کو ہر جگہ پہ نہیں مانا کسی نے نبی کو بھی ہر جگہ پہ مانا ہے جو خدا کو ہر جگہ پہ نہ مانے الہاد والا جو نبی کو ہر جگہ پہ مانے بدعات والا اور جو نبی کو مدینہ میں مان کے خدا کو ہر جگہ پہ مانے اہل سنت والجماعت والا ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے کوئی نبی معصوم نہیں ہے دوسرا یہ بات کہتا ہے انبیاء کے بعد بھی بارہ معصوم ہیں جو کسی نے نبی کو بھی معصوم نہیں مانا کسی نے نبی کے بعد بھی بارہ معصوم مانے جو نبی کو معصوم نہ مانے الہاد والا جو پیغمبر کے بعد بارہ معصوم مانے بدعات والا اور جو بات کی نفی کر کے انبیاء کو معصوم مانے اہل سنت والجماعت والا اہل سنت والجماعت والا دو مثالیں ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے توجہ رکھنا ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے پیغمبر کی قبر پہ جا کے صلات و سلام پڑھو پیغمبر نہیں سنتے دوسرا یہ بات کہتا ہے یہاں سے بھی پڑھو تو سن لیتے ہیں تو جو یہ کہے پیغمبر کے روزے پہ جا کے پڑھو تو بھی نہیں سنتے یہ الہاد والا اور جو یہ کہے کہ لہور میں پڑھو پھر بھی سن لیتے ہیں بدعات والا اور جس کا یہ عقیدہ ہو نبی کے روزے پہ پڑھے خدا سنا دیتے ہیں لہور میں پڑھے خدا پچھا دیتے ہیں اہل سنت والجماعت والا اہل سنت والجماعت والا کوئی ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے کہ ولی کی کرامت ہی نہیں دوسرا طبقہ یہ بات کہتا ہے ولی کی کرامت بھی ہے ولی دیتا بھی ہے تو ایک طبقہ ولی کی کرامت نہیں مانتا دوسرا طبقہ ولی کی کرامت مان کے ولی سے مانگتا ہے جو ولی کی کرامت نہ مانے الہاد والا ولی کی کرامت مان کے ولی سے مانگے بداعت والا اور جو ولی کی کرامت مانگے ولی کے خدا سے مانگے اہل و سنت والجماعت والا ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا نہیں ہے اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے نفلوں کے بعد بھی اجتماعی دعا ہے جو فرض کے بعد کی دعا کا انکار کر دے یہ الہاد والا جو نفلوں کے بعد کی اجتماعی دعا کا اقرار کرے یہ بدعات والا اور جو فرضوں کے بعد کا انکار نہ کرے نفلوں کے بعد کا اقرار نہ کرے اہل و سنت والجماعت والا ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے ترابی بیس نہیں آٹھ ہے بیس نہیں مانتا دوسرا طبقہ یہ بات کہتا ہے کہ ترابی بیس ہے اور ترابی کے بعد اجتماعی دعا بھی ضروری ہے کوئی بیس رکعات ترابی کو ضروری نہیں مانتا کوئی بیس رکعات ترابی کے بعد اجتماعی دعا کو بھی ضروری مانتا ہے جو بیس رکعات ترابی کو ضروری نہ مانے یہ بیدات والا اور جو دعا کو ضروری نہ مانے بیس رکعات ترابی کو ضروری مانے یہ مسئلہ احل سنت وال جماعت والا ایک طبقہ وہ ہے جو دو ہاتھ کا مسافہ نہیں مانتا دوسرا طبقہ وہ ہے جو دو ہاتھ کا مسافہ بھی مانتا ہے اور سات پاؤں بھی چاتتا ہے جو دو ہاتھ کا مسافہ نہ مانے الہاد والا دو ہاتھ کا مسافہ مانگے پاؤں چاٹے سجدے میں گر جائے بدعات والا اور جو پہنچ چاٹنے کا قائل نہ ہو دوہات کے مسافے کا قائل ہو اہل سنت وال جماعت والا ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے کہ پگڑی نہیں ننگا سر چلنا عبادت ٹوپی نہیں ننگے سر نمازے عبادت اور دوسرا طبقہ کہتا ہے پگڑی بھی بادنی ہے لیکن سبز رنگ بادنی ہے جو پگڑی کا انکار کر دے الہات والا جو سبز رنگ ضروری قرار دے دے یہ بدعات والا وہ جو سبز رنگ کو ضروری نہ سمجھے پگڑی کا قائل ہو جائے اہل سنت وال جماعت والا دیوبند والے الہات والے بھی نہیں ہیں بدعات والے بھی نہیں ہیں مسلس اہل سنت وال جماعت والے یہ بات سمجھ آگئی